موسیقی یہ میں خدا کا شکر ہے کہ جب بھی میں نے یہاں سے آپ سے درخواست کی ہے تو خدا نے جماعت میں سے گواہیاں مہیا کی ہیں اور جب خدا ان سب کی زندگی میں کام کر سکتا ہے تو ہمارا ایمان ہے کہ خدا ہماری زندگی میں بھی کام کرے گا اور اگر کوئی ایسی چیز جس کے لئے ہم دعا کر رہے ہیں اس کے اندر خدا کے سامنے بھی رکھیں کہ جب یہ دعا میری پوری ہو تو میں نہ صرف اپنے ایمان کی مضبوطی کے لئے بلکہ جماعت کی ایمان کی مضبوطی کے لئے بھی خدا یہ گواہی دوں تاکہ میری برکت میرے لئے مکمل ہو جائے اور میری اس گواہی کے وسیلے سے ایک شخص کا بھی اگر اس جماعت میں بیٹھے ایمان بڑھتا ہے اور وہ اپنی برکت کو حاصل کرتا ہے تو وہ آپ کو اس گواہی کا اور اس برکت کا ڈبل فولڈ ریزلٹ ملتا ہے ہم کلام کی طرف بڑھیں گے دعا صرف ہم دو منٹ کے لئے کریں گے کیونکہ خدا کی خادمہ نے کلام کے لئے کافی ڈیٹیل میں دعا کی میں صرف اس لئے یہ دعا کرتا ہوں کہ ہم کلام سننے کے موڈ میں آ جائیں ہم نے پرستش کی ہم نے گواہیاں سنی ہم نے دعا کی بیماروں کے لئے دعا ہو گئی کلام کے بعد ہم بیماروں کو مساہ بھی کریں گے لیکن اس وقت اگر آپ خدا کے کلام کو پڑھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ اس پوری پرستش میں اور اس پورے گیدرنگ میں یہ میرے حساب سے خدا کے کلام کی بھی حساب سے یہ سب سے امپورٹنٹ وہ موقع ہے جہاں خدا ڈیریکٹلی آپ سے ہم کلام ہونے کو ہے تو اس کی اس وقت کی امپورٹنس کو سمجھیں اور جس طرح خدا کی خادمہ نے اپنی گواہی میں کہا اور میں ہمیشہ آپ سے یہی درخواست کرتا ہوں کہ یہاں میرے پاس پندرہ یا بیش منٹ یا آدھا گھنٹہ ہوتا ہے آپ تک خدا کا کلام پہنچانے کے لئے اور ہم ایک اچھی خاصی بڑی جماعت ہیں تو اس وقت یہاں سے ایسی کوئی ہر ایک کے لئے ہر بات نہیں کہی جا سکتی ایک تھیم کو مجھے فالو کرنا ہوتا ہے ایک خیال کو مجھے فالو کرنا ہوتا ہے لیکن وہ ضروری نہیں ہے کہ وہ جو باتیں سب میں یہاں سے کروں وہ آپ کے لئے آپ کی ضرورت ہو آپ کے لئے آپ کی ضرورت کے لئے میں ہمیشہ آپ سے درخواست کرتا ہوں جو خیال میں آپ کو یہاں دے رہا ہوں اس کو اپنے ساتھ لے کر جائیں اور اس کے اوپر غور کریں اس خیال کو اپنے دماغ میں دھڑائیں اس پر دعا کریں تب وہ کلام جو اس پلپٹسز جماعت کے لئے کیا جاتا ہے تب وہ کلام آپ کے پرسنل میسج میں کنورٹ ہوگا کچھ ایفرٹ آپ کو خود بھی کرنی ہے میں خدا کا ایک بہت نکامہ خادم ہوں میں خدا کی آواز کو آپ تک جس حد تک میری کپیسٹی ہے آپ تک میں پہنچاتا ہوں آپ کے لئے ضروری کیا ہے اس بات پر غور نہ کریں کہ یہاں خادم کون کھڑا ہے اس میسج کو اپنے لئے حاصل کریں خدا سے دعا کریں کہ یہ کلام تو تیرے خادم نے ہم تک پہنچا دیا ہم نے بائبل میں سے بھی آیت پڑھ لی ہمیں خیال بھی دے دیا گیا اور ہمیں آخر میں جو کنکلوڈنگ ریمارکس میں ایک ری کیب بھی مل گیا لیکن آپ کی اپنی حالت کے مطابق کیونکہ میں نہیں جانتا کہ آپ کس دکھ کس پریشانی کس تکلیف میں ہیں تو اپنے لئے کلام کو پرسنلائز کریں جس طرح ہمارے یہاں کسٹمائزیشن کا ہے جس طرح ہم یہ کہتے ہیں ڈیزائنر ویر اس کلام کو اپنے لئے کسٹمائز کریں تاکہ آپ کے لئے جو ضرورت ہے وہ آپ تک پہنچ سکیں اور ایک اور خیال ہے یا آپ ایک اور میری درخواست ہے آپ لوگوں سے کہ اگر تو کوئی جنون پرابلم ہے تو وہ اپنی جگہ لیکن اگر آپ خدا کے وقت میں سے کٹوتی کریں گے ہم پونے سات بجے بھی یہاں دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ لوگ بہت کم ہوتے ہیں پھر ہم تھوڑا سا اور ٹائم ویٹ کرتے ہیں کیونکہ دیکھیں اگر آپ دعا میں مکمل طور پر شریک نہیں ہوں گے تو یہ کوئی مول نہیں ہے کہ آپ آئے ایک فلور گھوما جہاں سے چیز کی پسند کر کے لے گئے unless and until آپ کی کوئی genuine reason ہے کوشش کریں کہ آپ دعا کے start سے موجود ہوں best تو یہ کہ آپ start سے پہلے موجود ہوں تاکہ آپ دعا کے محول میں جب دعا شروع ہوتی ہے وہاں موجود ہوں اگر ہماری کوئی برکت رکی ہوئی ہے تو آپ اس حوالے سے بھی سوچیں کہ کیا وہ اس وجہ سے تو میں یہاں سے برکت نہیں پا رہا کیونکہ میں اگر دعا کے بیچ میں آ رہا ہوں آپ ایسے ہی سوچیں کہ اگر کوئی دعوت کے بیچ میں چلتا ہوا ہے اور اگر کچھ سرف کھانے کا ہو گیا ہے اور اس کے بیچ میں چلتا ہوا ہے تو کیا اس کو اس فل میل وہ حاصل کر سکتا ہے تو اس خیال کو اپنے ساتھ لے کے جائیں میں خود یہ بات کرتے ہوئے مجھے خود بھی شرمنگی ہوتی گئے کئی دفعہ میں یہاں لیٹ آتا ہوں میں نے اسی آپ سے ارس کیا کہ اگر آپ جنرلی نہیں فسے ہوئے اور آپ آ سکتے ہیں تو اس بات کو بھی دعا میں رکھیں کہ خدا مجھے توفیق دے کہ میں تیرے آنے سے پہلے تیرے گھر میں موجود ہوں چیئے اس کو اس طرح بھی سوچیں کہ خدا یہاں موجود ہے اور وہ کرسیوں کی طرف دیکھ رہا ہے اب جب وہ اس حالت میں آپ آئیں گے ٹہلتے ہوئے تو خدا کا کتنا دل کرے گا آپ کو برکت دینے اس خیال کو بھی ذرا اپنے ذہن میں رکھیں ہم ابھی نو بج سکریبنس پونے نو کا ٹائم ہے ہم کوشش کر کے پندرہ سے بیس منٹ میں کلام کو ریپ اپ کریں گے تھوڑا سا میں اکثر آپ سے یہ کہتا ہوں کہ بہت سمپل سمپل باتیں ہیں لیکن تھوڑا سا آج آپ دھیان دیجئے گا کیونکہ کلام جس طرح سے ہے اور میں نے آپ سے یہی درخواست کیا میں خدا سے یہی کہتا ہوں کہ جو جماعت کی ضرورت کے مطابق ہے وہ کلام دے تو تھوڑا سا غور سے سنیے گا آپ کو ہو سکتا ہے آج دھیان نارمل ٹائم سے تھوڑا سا زیادہ دینا پڑے اور غور سے سنیے گا میں جو باتیں کر رہا ہوں ایک تو ہمارے پاس ٹائم کم ہے دوسرا تھوڑی سی باتیں ایسی ہیں جو ہو سکتا ہے شیطان آپ کا دھیان ہٹائے تو you might miss the point ہمارا جو کلام کا جو خیال ہے وہ آپ یہ دیکھئے گا کہ یہ آپ کی ضرورت کے مطابق کلام ہے یا نہیں جو خیال آج کا ہمارا وہ یہ ہے کہ کیا ہم جب خدا سے کوئی برکت مانگتے ہیں تو خدا کے جواب کو یا خدا کے لئے خدا سے اس برکت کو حاصل کرنے میں خدا کی ٹائمنگ کو ہم ٹرسٹ کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں میرا سمپل آ میں سمپلیفائی کرتا ہوں اس کو آپ نے خدا سے درخواست کی کہ خدا مجھے یہ میرے مناجات ہے اس کو تو پورا کر اب اس دعا کے کرنے اور اس کے قبول ہونے اور اس کا سمر حاصل کرنے تک ایک ٹائم پیرڈ ہے اور میں نے آپ سے پہلے بھی کہا تھا کہ اماندار کے لئے یہ بڑا ٹیسٹنگ ٹائم پیرڈ ہے اس میں جو آپ کی امان کی آزمائش ہے یہ سب سے زیادہ آپ کے ایک اماندار ہونے کے لئے کیونکہ جب مسیح اسو گت سمنی میں جان کنی کی حالت میں تھے تو ایک ٹائم پیرڈ تھا جس میں انہوں نے اپنے شاگردوں کو کہا کہ دعا کرو اور خود بھی جا کے ان سے کچھ آگے دعا کی اور جب واپس آ کے دیکھا اور اپنے شاگردوں کو سوتے میں پایا تو بڑے دکھ سے اس نے کہا کیا تم دو گھڑی بھی میرے ساتھ جاگ نہیں سکے یہی خیال میں آپ کے ساتھ آج شیئر کرنا چاہ رہا ہوں کہ دعا کرنے یا اس طرح سے سمجھیں آپ کی کسی نیڈ آرائز ہونے آپ کی کسی چیز آپ کی کسی ضرورت کے آپ تک پہنچنے سے لے کر خدا کے جواب آنے تک ایک جو ٹائم پیرڈ ہے کیا ہم خدا کی اس ٹائمنگ کو ٹرسٹ کرتے ہیں کئی دفعہ کچھ نیمتیں ہمیں فوراں مل جاتی ہیں کئی دفعہ کچھ نیمتوں میں ہمیں تھوڑا سا وقت لگتا کئی دفعہ کچھ نیمتیں ہمیں نہیں ملتی میرا سے سوال یہ ہے کہ جو ہم دعا خدا سے کرتے ہیں اس کے پورے ہونے میں کا پروسس اور اس پورے ہونے کو ہم ٹائمنگ کو ہم کیسے گزارتے ہیں اور اس میں ہمارا state of faith یا ہمارا state of affairs کیسا رہتا ہے میں جو حوالہ اس کے لئے آپ کے ساتھ پڑھوں گا وہ بھی ایک ایسی ایسا واقعہ ہے انجیل میں جس کو آپ بڑے بچپن سے جانتے ہیں لیکن ہم چونکہ اس خیال کو سپورٹ کرنے کے لئے اس حوالے کو پڑھ رہے ہیں تو میں اس کی چند آیات پڑھوں گا اور اس کے بعد جو اس پورے باپ کو پڑھنے میں ہمیں بھی ٹائم لگے گا تو یہ جو کہانی ہے وہ لازر کے مر جانے اور لازر کے یسو مسی کو زندہ کرنے سے ریلیٹڈ ہے اور یہ حوالہ آپ کو ملے گا یونہ اس کی یونہ کے انجیل اس کی گیرمہ باب میں یونہ کے انجیل اس کا گیرمہ باب اور پھر ہم اکیسویں سے لے ستائیسویں آئے تک پڑھیں گے آپ سے یہ ریکویسٹ ہے کہ جب گھر جائیں تو اس پورے باب کو پڑھیں اس خیال کو اپنے ذہن میں رکھیں اور دیکھیں کہ خدا آپ سے اس کے حوالے سے کیا بات کرتا ہے اور مریم اور اس کی بہن مارتہ کے گاؤں بیت انیا کا لازر نام ایک آدمی بیمار تھا یہ وہی مریم تھی جس نے خداون پر اتر ڈال کر اپنے بالوں سے اس کے پاؤں پہنچے اسی کا بھائی لازر بیمار تھا پس اس کی بہنوں نے یہ کہلا بھیجا کہ خدا دیکھ جسے تو عزیز رکھتا یہ بیماری موت کی نہیں بلکہ خدا کے جلال کے لئے ہے تاکہ اس کے وسیلے سے خدا کا جلال ظاہر ہو اکیس وی آیت سے ہم اس کو کنٹینیو کریں گے پس اب اس کے بعد ہمیں پتا ہے کہ لازر کی ڈیتھ ہو جاتی ہے اور یسو انسٹیڈ کہ فوراں پہنچے جب وہ ہیں اور کچھ دیر کے بعد وہ پہنچتے ہیں اس میں آپ ایک اگلی جو آیت ہے اس میں آپ ایک گلہ دیکھئے پس مرتھا یسو کے پاس یسو کی آنے کی خبر سن کر اس سے ملنے کو گئی لیکن مریم گھر میں بیٹھی رہی مرتھا نے یسو سے کہا اے خدا من اگر تو یہاں ہوتا تو میرا بھائی نہ مرتا خدا کے کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر اس کی برکت نازل ہو اگر تو یہاں ہوتا تو میرا بھائی نہیں مرتا یہ وہ آیت ہے جس سے میں آج کے خیال کو آپ کے لیے لنک کرتا ہوں ہماری دعاوں کا بھی کچھ اسی طرح کا حال ہے ہم جب خدا سے کوئی دعا مانگتے ہیں تو ہم پھر خدا کو وہ پیرمیٹر بھی بتاتے ہیں کہ یہ دعا تُنہیں اس طرح سے پوری کرنی ہے ایسے ایسے یہ میری دعا کیا ابھی تک کسی کے ریفرنس نے مجھے کول ہی نہیں کیا کہ وہاں پہ ایک نوکری ہے اور ابھی کچھ ایسا اگر میں بہت لیم الفاظ استعمال کروں تو ابھی کچھ کہیں پہ ہل جل نہیں جب کہ میرا کیا ماننا تھا کہ جب میں نے دعا کر دی تو خدا کے سارے فرشتے اس کام میں لگ جانے چاہیے تھے اور مجھے ریزلٹ آنا نظر آنا شروع ہو جانا چاہیے تھا اگر تو یہاں ہوتا تو میرا بھائی نہ مرتا اچھا کئی دفعہ ایسا ہوتا کہ ہمیں کچھ مومنٹ تو نظر آتی ہے لیکن وہ جو ہمارا باکس ہے وہ مومنٹ اس باکس کے اندر نہیں نظر آ رہی ہوتی کہ یہ تو میں نے ایسے کرنے کی دعا کی تھی لیکن یہ تو کچھ اور ہو رہا ہے پتہ نہیں میری دعا خدا نے سنی ہے یا میری خدا دعا سنے گا یا نہیں سنے گا ہمارا ایمان اس دعا پہ کمزور ہونا شروع ہوتا ہے میں نے تو یہ دعا کی تھی کہ میرے آفس میں جو میرے لئے مشکل حالات ہیں وہ کچھ بہتر ہو جائیں لیکن یہ تو مجھے کچھ دوسری جگہ سے خبر مل رہی ہے کہ یہاں ایک بندے کی ضرورت ہے میں نے تو یہ دعا کی تھی کہ جنہوں نے میری بیٹی کے لئے رشتے کا پوچھا تھا ان کی طرف سے کوئی جواب ابھی تک نہیں آیا لیکن یہ تو وہاں سے کوئی جواب نہیں آرہ لیکن کوئی اور مجھ سے اس حوالے سے پوچھ رہا ہے میں مجھے کہیں اور سے جو ہے کہیں سے آمدنی کا ذریعہ مل رہا ہے ٹھیک ہے وہ جہاں سے آرہ ہے وہ تو ٹھیک ہے لیکن میری جو دعا ہے اس کا کیا ہوا تو کئی دفعہ ہم خدا سے دعا کر کے اس کو یہ بھی بتاتے ہیں کہ تو نے ہماری دعا پوری کیسے کرنی ہے اگر تو یہاں ہوتا تو میرا بھائی نہ مرتا پھر کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے ہم خدا کو ساتھ ٹائم ٹیبل بھی دیتے ہیں کہ میری جو دعا ہے دو دن میں پوری ہو جانی چاہیے کیونکہ مجھے یہ لگ رہا ہے کہ دو دن میں پوری ہوگی تو اس کا فائدہ میکسیمم ہوگا اگر یہ ڈیلے ہو گئی تو شاید اس کا وہ بینفٹ مجھے نہ مل سکے جو میں سوچ رہا ہوں اور پھر بھی خدا لادلی اولاد ہے نا ہم پیار کرتا ہے وہ ہماری شکل نہیں دیکھتا بلکہ ہمارے بھائی کی شکل جو سلیب پر تھی جس کے لیے ربور نویس کہتا ہے کہ جب میں نے اس پہ نظر کی تو اس پہ کوئی حسن جمال نہیں وہ تو ان کوڑوں کو دیکھ کے پھر بھی ہمارا لادلہ پن برداشت کرتا ہے پھر بھی وہ کہتا ہے کہ چلو اگر میرے بیٹے کی یہ خواہش ہے کہ اس طرح سے میری بیٹی کی خواہش ہے تو میں اس کی خواہش جس طرح چاہتا ہے میں اس طرح پوری کرنے کی کوشش کرتا ہوں پھر ہمارے پاس ایک کام ہو جاتا ہے تو ہم دوسرا ہم خدا کو ڈکٹیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہمارا دعا بھی پوری ہم کیا اٹھاتے ہیں اس کا نقصان ہم یہ اٹھاتے ہیں کہ ہمارا ایمان اس دعا پہ سے کمزور ہونا شروع ہوتا دو دن گزرتے ہیں کمزور ہونا شروع ہوتا ہفتہ گزرتا ہے اور کمزور ہوتا ایک ٹائم ایسا آتا ہے کہ وہ ایمان اور وہ دعا اس بات میں بدل جاتی ہے کہ خدا مجھے میری دعا سننا ہی نہیں چاہت خدا نے یہ برکت میرے لئے رکھی ہی نہیں ہے میرے حالات شاید کبھی بھی نہیں بدلیں گے میری بیماری شاید مجھ سے کبھی بھی دور نہیں ہوگی میں جس فانانشل کرائسس میں ہوں میں ہمیشہ ایسی فانانشل کرائسس میں رہوں گا میں جو بہتری اپنے بچوں کے لئے کرنا چاہتا ہوں وہ خدا چاہتا ہی نہیں ہے کہ وہ بہتری میرے بچوں کے لئے ہو کیا آپ خدا سے کبھی یہ ایکشپیکٹ کر سکتے ہیں کہ وہ آپ کو بہترین سے کم چیز دے یا وہ آپ کے لئے بہترین سے کم سوچیں انجیل میں کیا لکھ ہے جب تم برے ہو کر اپنے بچوں کو اچھی چیزیں دینا جانتے ہو تو تمہارا اسمانی باپ تمہیں اور وہ کچھ کیوں نہ دے گا اس سٹیٹ سے نکلنے کا کیا طریقے کار یا اس کو میں اگر اس طرح سے کہوں کہ خدا کے پروسس خدا کی ٹائمنگ کو ٹرسٹ کرنے کی ضرورت ہے وہ جس طریقے سے آپ کو برکت دے گا اور جس وقت میں وہ آپ کو برکت دے گا یہی آپ کے ایمان کا اصل میار ہوگا جو اس برکت کو فسیلیٹیٹ کرے گا آپ تک پہنچنے کے لئے ہمیں کیوں خدا کے پروسس اور خدا کی ٹائمنگ پہ ٹرسٹ کرنا چاہیے میرا اگلا سوال آپ کے ساتھ یہ ہے why should we trust the process and the timing that God has kept to answer our prayers میں دو تین خیال آپ کے ساتھ شیئر کروں گا آپ اپنی ضرورت کے مطابق خود اپنے لئے اس پہ کلام حاصل کیجئے ہم یہ نہیں جانتے کہ اگلے لمحے ہمارے ساتھ کیا ہو جائے وہ گاڑی جسے ہم گھٹنوں کے بل ہو کے مانگ رہے ہیں کہیں وہ میرے لئے یا میری اولاد کے لئے کسی طرح کا نقصان تو create نہیں کر لے گی کیا وہ گاڑی جو میں اب لے رہا ہوں میں صرف اگزامپل کے طور پر آپ نے شیئر کر رہا ہوں کیا وہ برکت جو میں اب ہی مانگ رہا ہوں اگر وہ مجھے اب ہی مل جائے گی تو اس سے میں خدا سے دور تو نہیں ہو جاؤ گا that is why we need to trust the process and the time جو خدا نے ہمارے لئے رکھا ہے ہمیں لگتا ہے ہمیں صرف future کے بارے میں نہیں پتا جو ہمیں اپنے پاس سے لینا چاہیے ہمیں تو اپنے present کا بھی 100% نہیں پتا میں جو دیکھ سکتا ہوں جو میں سن سکتا ہوں جو میں سمجھ سکتا ہوں جو میں perceive کر سکتا ہوں میں اپنے present کو بھی اتنا ہی جانتا ہوں تو جب میں اتنا ناکس ہوں جب میں اتنا بیکار ہوں تو پھر میں کیوں نہ خدا پہ trust کروں جو کہ present past as well as future کا خدا ہے خدا ہے مالک ہے تو why don't I trust him پھر second چیز I should trust him جس جو آیت میں نے آپ کے ساتھ کی کہ ہم جسمانی ہیں وہ آسمانی ہیں تو جو جسمانی کرے گا وہ بہتر ہوگا یا جو آسمانی ہوگا وہ بہتر ہوگا ہم کہتے ہیں خدا گناہ کو نہیں دیکھ سکتا because there is nothing negative in him آپ ایک گواہی کہلے اس کو یا آپ خیال کہلے یا جو کلام کہلے اگر آپ کے ذہن میں کوئی بھی negative خیال کسی بھی حوالے سے آتا ہے میں خدا کا خادم ہوتے وے آپ کو یہ خوش خبری سنا رہا ہوں کہ anything negative does not come from our father کوئی بھی چیز اگر negative چاہے وہ جائے گی میرا شوہر باہر جائے گا وہ سلامت واپس لوٹے گا یعنی اگر یہ سب پریشانیاں میرے بچے باہر گئے ہوئے ہیں anything that is negative that is coming to your mind is not from our god وہ دنیا کے خدا کی طرف سے ہے وہ آسمان کے خدا کی طرف سے نہیں ہے تو اس بات کو اپنے گرہ سے باندھ لیں کہ کوئی بھی negative خیال کوئی سوچ کوئی پریشانی آپ کی طرف آئے اسے یہ کہہ کر جھٹکے میں ایک اور بات آپ کو بتاؤں اگر کوئی شیطان کا ایک اور طریقہ کیا ہوتا ہے اگر آپ سے خدا نہ خاص تا کوئی غلطی ہو بھی گئی کوئی گوڈ دازن ڈو ڈو ڈیز ڈو ڈو ڈیز کیوں اسی کے لیے تو اس نے خون بہایا اس نے کہا میں تندرستوں کے لیے نہیں آیا میں ان کے لیے نہیں آیا جو میرے خون کے بغیر بھی راست باز ہیں ویسے تو کوئی ہو ہی نہیں سکتا لیکن جو اپنے آپ کو اس کے لہو کے بغیر راست باز سمجھتے ہیں وہ ان کے لیے اس دنیا میں نہیں آیا وہ گناہ گروں کے لیے آیا ہے تو اگر کوئی آپ کی کسی خطا یا غلطی کی وجہ سے کوئی آپ کو بلیم کرتا ہے یا کوئی آپ کا روح آپ کو ملامت کرتا ہے جیسا آپ کو لگتا ہے کہ آپ کا روم علامت کر رہا ہے تو اس خیال کو بھٹکیں اور یہ خدا سے درخواست کریں کہ یہ غلطی مجھ سے ضرور ہوئی ہے میں پوری کوشش کروں گا کہ یہ مجھ سے دوبارہ نہ ہو لیکن میں تیرے بیٹے کے لہو کو اپنے اوپر مانگتا ہوں تا کہ وہ میرے گناہ کو دور کرے میرے گلتی کو دور کرے اور یہ شیطان جو مجھے مرد الزام پھرار رہا ہے میں اس کو بھی تیرے نام سے اپنے پاس سے دور کرتا ہوں یہ خیال میں نے آپ کو دیا ہم کس بات پر غور کر رہے تھے کہ جو آسمانی ہے وہ ہنڈر پرسنٹ اس سے بہتر دے سکتا ہے جو کہ جسمانی ہے اور اس حوالے سے جو آخری بات وہ ہے ہم پروسس کی بات کر رہے ہیں ہم جس وسیلے سے وہ برکت ہمیں ملے اس کے اوپر خدا کو باؤنڈ نہ کریں اور جو اس کی ٹائمنگ ہے جس وقت وہ بہتر سمجھے گا وہ ہمیں یہ برکت دے گا لازر کی جو کہانی کی مثال تھی وہ میں نے اسی لیے آپ کے ساتھ شیئر کی جب یسو نے اپنے شاگردوں کو کہا کہ قبر کے سامنے سے پتھر کو ہٹاؤ تو کیا جواب ملا کہ اس کو مرے ہوئے چار دن ہو گئے ہیں اب تو ایسے سلاکار آپ کو بہت ملیں گے زندگی میں جو آپ کو خدا سے زیادہ اکلمندی کی سلا دینے کی کوشش کریں گے جس نے زندہ کرنا ہے وہ کہہ رہا ہے قبر کے اوپر سے پتھر کو ہٹاؤ اس سے زیادہ اکلمند کھڑا یہ کہہ رہا ہے کہ چار دن ہو گئے ہیں بدبو آتی ہوگی اور ہم کس کی سنتے ہیں چار دن ہو گئے ہیں بدبو آتی ہوگی یہ ہے جو ہماری برکت کو روکے رکھتا ہے کہ میں نے اس کی سننی ہے جس نے زندہ کرنا ہے یا میں نے اس کی سننی ہے جس نے صرف باتیں کرنی ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ دونوں characters کون ہیں اس کے لئے چار دن matter نہیں کرتا کیونکہ آیت کیا ہے خدا کے نزدیک ہزار برس ایک دن کی ماند ہے اور ایک دن خدا کے پاس یہ والی گھڑی نہیں ہے یہ کس کے پاس ہے ہم دعا کر کے ایسے خدا کو دکھاتا ہے اے ویخ ٹائم ہو گیا ڈیڑھ دیخ this is how we pray this may seem آپ کو ایسا لگے گا کہ میں کچھ زیادہ ہی مجھ سے لیکن اگر آپ سوچیں تو ایسا ہی ہیں یہ دیکھ یہ دعا کی یہ یہ عبید بھائی نے کلام سنایا تھا تُو برکت دینے والے لے تائم دیکھ لے ڈیٹ دیکھ لے this is what we do and then we expect پھر ہم امید رکھتے ہیں کہ وہ بڑے پیار سے بلا کے ہمیں بچوں کی طرح پچکار کے برکتیں بھی دے گا trust in his timing don't show your watch to him یہ مد دکھائیں اس کو کیونکہ سال اور ہزار سال کو یہ آپ نے عام فہم سنا ہوگا اتنا عرصہ ہوگیا میں یہ دعا خدا سے کروں ابھی ہزار سال نہیں بھی تین ابھی ایک دن نہیں گزرا اس کے گھڑی کے حساب سے دعا کریں بٹ نہ اس کو اپنے process سے بائنڈ کریں نہ اس کو اپنے timing سے بائنڈ کریں کریں کیا یہ ہوگیا تو کریں کیا اس کا بھی تو جواب ہونا چاہیے اس کا جواب بھی اس نے کلام میں کیا دیا پہلا پترس اس کی پانچ ویں آیت بس خدا کے ہاتھ کے نیچے بس خدا کے ہاتھ کے نیچے فروتنی سے رہو تاکہ وہ تمہیں وقت پر سربلند کریں wait for the process wait for the time ہوگا کیا اس کے ہاتھ کے نیچے فروتنی سے رہیں گے تو وہ سربلند تو کرے گا but he will take care of the process he will take care of the time وہ decide کرے گا کہ یہ برکت کیسے دینی ہے وہ decide کرے گا کہ کب دینی ہے اور میں آپ کو آسان اس کا حل بتاؤں اس کے لئے بھی کوئی ہمیں محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے رہن اپنے اپنے ہاتھ ہاتھ نیچے فروتنی سے رہنا سکھا اور مجھے اس وقت کا انتظار کرنا سکھا جس پہ مجھے سر بلند ہونا ہے میں خدا سے یہی درخواست کروں گا کہ جب یہ خدا نے کلام یہ میرے وسیلے سے آپ تک پہنچایا ہے تو یہ دیفنیٹلی آپ کی ضرورت کے مطابق ہوگا کوئی ایسی دعا ہوگی جس کو آپ خدا کے ساتھ ایک پرسنل ریلیشنشپ میں رکھ کے بیٹھے ہوں گے میں نے آپ سے وہ ہی کہا یہ کسی ستائی دعا کی بات نہیں ہو رہی یہ کسی ستائی ریکوائیمنٹ کی بات نہیں ہو بات یہ ون آن ون جو شاید آپ نے اپنی ماں سے بھی شیئر نہ کی ہو شاید اپنے باپ سے بھی شیئر نہ کی ہو شاید اپنی بیوی سے بھی شیئر نہ کی ہو شاید آپ نے خاندان میں کسی سے نہ شیئر کی ہو کیونکہ آپ کو یہ لگتا ہوگا کہ یہ بات ہے جو خدا کی خدمت کو کر سکے تو اس دعا کو اپنے ذہن میں رکھیں اور دو elements جب بھی آپ خدا سے کوئی چیز مانگیں تو خدا سے کہیں I trust your process میں اس وسیلے کو trust کرتا ہوں اس پر امان رکھتا ہوں جس کے وسیلے سے برکت تو مجھے ہم خدا کا شکر دا کرتے لوکا کی انجیل اٹھارہ باپس کی پہلی دعایت میں لکھا ہے گرزا کے پڑھئے